اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلیوں کے بارے میں آپ کو میں تمام باتیں بتانا چاہتی ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی جانور ہیں پرندے ہیں ان کے بارے میں جتنے بھی مجھے رہانیت کے بارے میں پتا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بلی اور اور جانوروں کے کیا کیا کرامات ہیں اور کیسے کیسے ان کی نحوستے بھی انسان کے ساتھ جاتی ہیں ابنی جو سعیر میں اپنی کتاب میں یعنی فرمایا گیا ہے کہ بلی گھریلو جانور یعنی گھریلو قسم کا سمجھا جاتا ہے لیکن ہے نہیں اسی نے کہا نہیں ہے کہ یہ ایک گھریلو جانور ہے امہت اوپر بے ضرور اور شریف لگتی ہے اور قرار بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ماسوم ہیں حقیقت یہ ہے کہ بلی کو جس قدر بے ضرور یعنی تکلیف انچانے کے بغیر سمجھا جاتا ہے یا خیال کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ ضرور رسائن جانا ہے یہ اس قدر منحوس اور خطرناک جانور ہے کہ اس کی نحوصت تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور ایک اور کتاب ابن سعیر میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جانور کا خوابوں کے ساتھ بھی بہت بڑا ترلگ ہے اس قدر پریشان کن ہے کہ یہ بھی بیان کرنے سے جو ہے باہر ہے یعنی کہ بلی کو وحسے رکھنا اتنا وہ ہے اور خوابوں نہ دیکھ لینا تو کتنا بڑا اس کا نقصان ہے بلی کو رکھنا یہاں تک کہ جتنا بھی کارون کا خزانہ بھی آپ کے پاس ہو کارون کے خزانے کے بھی اخوانے ہو تو دنوں میں فقیر و محتاج ہو جائیں گے اتنا بلی کا جو اثر ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں صحیح منت جو توانا انسان ہوتا ہے مصبوط انسان ہوتا ہے بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور وہ لاعاج بیماری میں یا آرزا کے بیماری میں وہ جو ہے شکار ہو جاتا ہے اور صاحب جادو یعنی جادو کی تو جادو تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے اور بہت سے لوگ تو اس کو یعنی کہ یہ ظاہر ہے جو جادو کرتے ہوں گے یا جنات کے پیروکار ہوں گے یا شیطانیت کے پیروکار ہوں گے وہ اس کے بارے میں کافی اچھا جانتے ہیں اور اس کی مطلب کہ اس کو بہت حقیر اور ضلیل بھی سمجھتے ہیں یقین مانے کہ اس قدر اس کے نقصانات ہیں اور بلی جس بھی رنگ و نسل کی ہو بلی ہو یا اس کا گھر وہاں پر آپ کے گھر میں اس کا گھر ہو ٹھیک ہے تو بہت ہی خطرناک ہے بہت دو جانوروں کی طرح بھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں یعنی کہ اگر اس کا کہنے نہ مانو تو یہ انسان کو پھار کے چیر کے بکھا سکتی ہے اتنی سخت اس کے مطلب کہ اتنا سخت یہ بار کر سکتی ہے بلی ہر حال میں گھر سے نکال باہر کر دینا ہی آپ کے لئے اچھا ہے لیکن ایسا وقت اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ترس آتا ہے اس پر تشدد کرنا یا زخمی کرنا خلاق کر دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مطلب کہ اس کو نقصان پنچانے کا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ الٹا آپی کا نقصان ہے بس اس کو بیسے ہی نکال دو پیار سے نکال دو جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے اس کو نکال دو ورنہ مارو نہ اس کو کیونکہ مارنے کی مارنے کے لئے اس کو منع کیا گیا ہے مارنا نہیں اس کو خدا نہ خاصتہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر نقصان آپ لوگوں کے مطلب لگے نقصان کے حق دار آپ کو ہوں گے اور ایک بات یاد رکھیں کہ بلی اور کیا کام کر سکتی ہے اور کس طرح اس کا لوگ غلط تھے کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو جادوگر توبہ ناؤزولہ جو شیطانی عمل اور جو کالا علم کرتے ہیں اس کے بارے میں بلی کا کیا تعلق ہے اور وہ بلی کو کیسے استعمال ملاتے ہیں اجازتیں کی اپنا خیال رکھید اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چلس ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنے دیکھ سکیں